نسلی اسبیت میں ڈوبی ہوئی حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کے جرم میں ایک رابع صدی جیل میں قید رہنے والے حریت پسند رہنما نیلسن منڈیلا دیوار برلن کے گرنے کے اگلے برس سن 1990 میں عالمی دباؤ کی وجہ سے عمر قید سے قبل از وقت رہا ہوئے اس برس جب وہ 11 فروری کو وکٹوریا جیل سے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر رہا ہوئے تو اس منظر کو دنیا بھر کے مغربی ٹیلی ویجن چینلوں نے دکھایا یہ صرف ایک عظیم رہنما کی رہائی نہیں تھی بلکہ نسلی اسبیت کی شکست کا اعتراف بھی تھا اس وقت دنیا بھر میں ہر بازمیر شخص نیلسن منڈیلا کو کامیاب دیکھنا چاہتا تھا ہر ملک خاص کر تیسری دنیا کے عوام اور تیسری دنیا کی حکومتیں انہیں اپنا مہمان بنانا چاہتی تھی انڈیا نے منڈیلا کو 1990 میں اپنا سب سے عالی ایوارڈ بھارت رتنا دیا لیکن پاکستان کو منڈیلا کو اعزاز دیتے دیتے مزید دو برس لگے نیلسن منڈیلا دو اکتوبر سن 1992 کو کراچی پہنچے جہاں ان کا سندھ کے وزیر آلہ مظفر حسین شاہ نے استقبال کیا نیلسن منڈیلا نے کراچی میں بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کے مزار پر حاضری دی تھی اس وقت تک پاکستان نے جنوبی افریقہ کی نسلی اسبیت والی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا اس لیے اسلام آباد کے پریٹوریا کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں تھے پاکستان نے نسلی اسبیت والی حکومت کا سن 1949 سے بائیکارٹ کر رکھا تھا پاکستان نے افریقہ میں ہر اس حکومت سے رابطوں پر پابندی آئیت کر رکھی تھی جو نسلی اسبیت والی پالیسیوں کو اپنائے ہوئے تھی سن 1990 میں زموابوے میں پاکستان کے ہائی کمیشنر رفت مہدی نے نیلسن منڈیلا سے ان کے زموابوے آنے کے موقع پر ملاقات کی اس طرح پاکستان کا نیلسن منڈیلا سے یہ پہلا باقاعدہ رابطہ تھا رفت مہدی نے اپنی یاد داشتوں میں اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ منڈیلا کا خواب تھا کہ وہ اپنے ملک کی سیاہ فارم آبادی کو مقامی اور قومی انتخابات میں ووٹ دینے کا حق دلوائیں رہائی کے بعد اپنی اس جدوجہد کے دوران منڈیلا کی پاکستان کے سفارتکار رفت مہدی سے اور بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں ان کی اس ذاتی قسم کی ایک اور ملاقات میں منڈیلا نے کہا میرے ہیرو جنہ ہیں میں نے اپنی جدوجہد آزادی میں ان سے حوصلہ حاصل کیا جب رفت مہدی اکتوبر سن 1992 میں نیلسن منڈیلا کے پاکستان کے دورے کے انتظامات کر رہے تھے اور منڈیلا نے جب اپنے سفر کی تفصیلات دیکھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ہیرو کو خراج تحسین ادا کیے بغیر پاکستان میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں ان کے یہ الفاظ جذبات سے خالی نہیں تھے منڈیلا نے جنہ کے میزار پر مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے جنہ ان تمام کے لیے حوصلہ بڑھانے کا ذریعہ ہے جو نسلی اور گروہی امتیاز کے خلاف لڑ رہے ہیں لہٰذا ان کے سفر کی منصوبہ بندی میں تبدیلی کی گئی اور ایک نئی ٹکٹ بنوائی گئی منڈیلا کا پاکستان کا دورہ اکتوبر میں اس وقت ممکن ہوا جب وہ چین کی دعوت پر بیجنگ جا رہے تھے پاکستان کے ہائی کمیشنر رفت مہدی ان سے مسلسل رابطے میں تھے پاکستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ سرتاج عزیز تھے سرتاج عزیز بتاتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا کو چین نے مارچ سن 1992 میں دعوت دی تھی یہ دورہ چین کا تیہ کیا ہوا تھا اور پاکستان نے کوشش کی کہ وہ چین جاتے ہوئے پاکستان رکھیں تاکہ پاکستان بھی اس عظیم لیڈر کی میزبانی کا شرف حاصل کر سکے منڈیلا اس وقت جنوبی افریقہ کے حزب اختلاف کے لیڈر تھے جنوبی افریقہ میں ایک نسل پرست حکومت موجود تھی تاہم پاکستان نے دیگر افریقی اور تیسری دنیا کے ممالک کی طرح ان کا سرکاری مہمان کے طور پر استقبال کرنے کا فیصلہ کیا 1980 اور 1990 کی دہائیاں 20 صدی کے بدلتے ہوئے دور میں اس لحاظ سے قدرے بہتر تھی کہ اس زمانے میں مغرب میں تیسری دنیا کے ملکوں کی آزادیوں کے حق میں بات کرنے پر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تھا سرطاج عزیز کہتے ہیں کہ 1960 اور 1970 کی دہائیاں ایک ڈی کلونائزیشن کا دور تھا جب ساٹھ سے زیادہ ممالک کو آزادی ملی تھی تیسری دنیا میں ان ملکوں کی آزادی کا جشن منایا جاتا جبکہ مغربی میڈیا میں ان کو بغاوت اشتراکیت اور شورشوں کا نام دے کر پیش کیا جا رہا تھا اسی پس منظر میں نسل پرستی کے خلاف تحریکوں کو مغرب کے خلاف شورش سمجھا گیا تھا پاکستان کے وزیر خارجہ سرطاج عزیز کو نیلسن منڈیلا کے استقبال اور دیگر انتظامات کے لیے وزیر مہمانداری کی ذمہ داریاں دی گئیں تھی کراچی آنے کے اگلے روز نیلسن منڈیلا کی اس وقت کے پاکستان کے وزیر آزم نواز شریف سے بھی ملاقات ہوئی تھی سرطاج عزیز کہتے ہیں کہ قائم مقام صدر وسیم سجاد نے اس موقع پر نیلسن منڈیلا کو نشانے پاکستان دیا سات برس بعد دوبارہ پاکستان کے دورے پر منڈیلا نے کہا جب میں پہلے آیا تھا تو جنوبی افریقہ میں جمہوریت نہیں تھی لیکن آج ہم جمہوری ملک ہیں سابق وزیر خارجہ سرطاج عزیز کہتے ہیں کہ میں نے نیلسن منڈیلا میں جو اہم بات دیکھی تھی وہ یہ کہ اتنی بڑی شخصیت جس کا اتنا بڑا نام تھا اور اتنی بڑی جدوجہد وہ بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے تکبر سے بلکل پاک تھے ان سے مل کر ان سے لگاؤ پیدا ہوتا تھا نیلسن منڈیلا نے پاکستان کے پہلے دورے کے موقع پر پریس سے بھی بات چیت کی تھی انہوں نے ہر موقع پر دنیا میں نسلی اسبیت کے خلاف پاکستانی موقع کو بہت زیادہ سراہا ان کی پاکستان آمد کے موقع پر عام لوگ بھی خوش تھے سرطاج عزیز کہتے ہیں کہ منڈیلا دو اکتوبر کو پاکستان آئے اور چار اکتوبر کو چین روانہ ہو گئے ان کے فوراں بعد ہی وزیراعظم نواز شریف کا بھی چین کا پہلے سے تہشدہ دورہ تھا میں ان کے ساتھ گیا اتفاق سے جہاں ہمیں ٹھہرایا گیا پتا چلا کہ منڈیلا بھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے پاکستان میں ان کے دورے کے دوران میں انتظامات میں مصروف تھا لیکن بیجنگ میں ہم نے دو مرتبہ صبح صبح اکٹھے فوق بھی کی تھی جس کے دوران ہم نے بہت ساری باتیں کی اس طرح مجھے بیجنگ میں ان سے بھاچیت کرنے کا زیادہ موقع ملا میں نے نیلسن منڈیلا سے پوچھا کہ جب آپ کو عمر قید کی سزا ملی تو آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر کس طرح مضبوط رکھا نیلسن منڈیلا نے کہا کہ اگر آپ کو اپنے مشن پر یقین ہے تو آپ میں خود بخود حمت پیدا ہو جاتی ہے میرا یقین کبھی کمزور نہیں ہوا سرطاج عزیز کہتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا انڈیا اور پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے تھے وہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کی باتیں کرتے تھے لیکن وہ کشمیر کے بارے میں بھی ایک حساس رائے رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ جنوبی افریقہ کے صدر بننے کے بعد جب وہ سن 1998 میں ڈربن میں خیر جانبدار ممالک کی تنظیم کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے تو انہوں نے کشمیر کے تنازع کے بارے میں ایسا بیان دیا تھا جس پر انڈیا نے غم و غصے کا اظہار کیا تھا اس وقت جنوبی افریقہ کے صدر نیلسن منڈیلا نے غیر جانبدار ممالک کی تنظیم کے جیرمین کی حیثیت سے کشمیر کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک متنازع خطہ کہا ہم سب کو یہ تشویش ہے کہ مسئلہ جمعہ کشمیر کو پر امن مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے اور ہم اس مسئلے کے حل کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے اور اس کے حل کے لیے کسی بھی تیسری پارٹی کی مداخلت کو مسترد کرتا ہے نیلسن منڈیلا کی رائے کے برعکس اس وقت کے انڈیا کے وزیراعظم اٹل بہاری واجپائی نے منڈیلا کی تقریر کے فوراں بعد سٹیج پر آ کر کہا کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے انڈیا کے اخبارات نے بھی منڈیلا کی تقریر پر سخت رد عمل کا اصحار کیا بعض اخبارات نے تو کسی لگی لپٹی کے بغیر کہا کہ اس خطے کے تنازے کو جنوبی ایشیا کا معاملہ کہنے کی بجائے جمہو کشمیر کا نام لے کر منڈیلا نے انڈیا کو صدمہ پہنچایا تاہم اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ سرطاج عزیز نے منڈیلا کی تقریر کا یہ کہتے ہوئے خیر مقدم کیا کہ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر مذاکرات کی ضرورت ہے کئی مبسرین کے خیال میں وہ اپنی تقریر کے ذریعے انڈیا اور پاکستان پر تخفیف اسلحہ اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے زور ڈالنا چاہتے تھے منڈیلا کے صدارتی عہدے کی معیاد اگلے برس ختم ہو گئی لیکن اپنے عہدے کی معیاد سے پہلے بھی انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اس وقت ان کی میزوانی کے فرائز مشاہد حسین نے ادا کیے وہ بتاتے ہیں کہ دوسرے دورے کے موقع پر نیلسن منڈیلا اپنی بیٹی کے حمراہ پاکستان آئے تھے چند برس پہلے سن دوہزار سولہ اور سن دوہزار سترہ میں نیلسن منڈیلا کے ایک پوتے نکوسی زویلائل منڈیلا جو منڈیلا منڈیلا بھی کہلاتے ہیں پاکستان آئے تھے وہ اس سے پہلے مسلمان ہوئے تھے اور علامہ طاہر القادری کی دعوت پر ختم نبوت کی ایک کانفرنس میں شرکت کرنے آئے تھے نیلسن منڈیلا کے سن انیس سو بانوے کے پہلے دورے کے فوراں بعد پاکستان نے ان کی سیاسی تنظیم ایفریکن نیشنل کانگرس کو پاکستان میں اپنے دفاتر کھولنے کی اجازت دے دی تھی اس وقت تک جنوبی افریقہ میں اے ان سی کی قانونی حیثیت متنازے تھی پاکستان میں اپنی تقریر میں منڈیلا نے پاکستان اور پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا میں آپ سب سے کہوں گا کہ حکومت پاکستان اور اس کے عوام کے لیے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے اپنا جام اٹھائیں خدا حافظ انہوں نے خدا حافظ اردو میں کہا تھا